ہر قسم کے روحانی جسمانی اور طبی مسائل کے حل کے لیے حکیم حافظ بلال احمد کا چینل سبسکرائب کیجئے ہم اپنے چینل کے لیے کچھ ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکے ناظرین کے بار بار میسیج آ رہے تھے فول کالز بھی آ رہی تھی کہ آپ ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے تو اب انشاءاللہ پھر سلسلہ شروع کر رہے ہیں کچھ مصروفیہ تھی جس کی وجہ سے ہم ویڈیوز نہیں بنا سکے جو بار بار سب سے زیادہ میسیج آئے وہ تضابیت کے مطلق تھے یہ ویڈیو ہم تضابیت کے مطلق آپ سے شیئر کر رہے ہیں ناظرین آج کل سب سے زیادہ تضابیت کی وجہ سے لوگ مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں ان میں قبض سب سے زیادہ پریشان کرنے والا مرض بن چکا ہے لیکن یہ بھی تضابیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے گیس بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ بھی تضابیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ لو بلڈ پریشر بواسیر خونی اور بادی کولیسٹرول یورک ایسڈ ایسی بہت ساری امراض جو ہیں وہ تضابیت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں اور پھر ناظرین مختلف قسم کی ترہ ترہ کی عدویات استعمال کرتے ہیں کوئی ایلوپیتھک عدویات استعمال کرتا ہے کوئی ہوئیوں اور کچھ لوگ جیسی ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں جن سے وقتی طور پر فائدہ تو ضرور ہوتا ہے مگر یہ تضابیت مستقل جان نہیں چھوڑ دی قانون مفرد عذاب میں اس کا بہت ہی زبردست بہت مجرب اور بہت مفید علاج موجود ہے ہمارے اساتذہ کرام سال ہا سال سے علاج کر رہے ہیں ہم بھی تیس سال سے تضابیت کا بہت زبردست مفید بے ضرر اور آسان علاج کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں مریض تضابیت جیسے موزی مرس سے شفایاب ہو چکے ہیں ناظرین قانون مفرد عذاب میں عزلاتی اصابی تحریک میں شدید ترین تضابیت دیکھی گئی ہے اس لیے اگر آپ کسی بھی قسم کی عزلاتی غذا کھا رہے ہیں تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں عزلاتی غذا کیا ہے ہر قسم کی ترشی ان میں ہر قسم کے ترش پھال کھٹے پھال ہر قسم کا آچار آلو گوبی بینگن سرخ لوبیا بڑا گوشت فارمی مرگی فارمی انڈے دہی اچار کالی بوتلیں چائے مٹر لو بیا یہ بہت ساری عزلاتی چیزیں ہیں اگر آپ تضابیت سے چھٹکارہ چاہتے ہیں تو ان اشیاء کو آپ کھانا مکمل طور پر بند کر دیں آپ نے جو غذا استعمال کرنی ہے وہ آپ دال موں استعمال کریں کریلے جو ہے وہ ایک پاؤ کریلے اور آدھا کلو پیاز لے کر اسے اچھی طرح پکائے وہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ساگ سرسوں کا ساگ میتھی کا آپ کھا سکتے ہیں چھوٹے گوشت کا شوربہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دیسی ملک کا شوربہ آپ استعمال کر سکتے ہیں شملہ میرچ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تضابیت پیدا ہی نہیں ہوگی اگر آپ نے غذا چیج نہ کی تو تضابیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی آپ کھانا بنائیں وہ سرخ میرچ میں بنائیں دیسی گی میں بنائیں روگن زیتون میں بنائیں یا سرسوں کے آئل میں بنائیں اور پھال جو آپ نے کھانے ہیں وہ بھی کسی قسم کا ترش پھال آپ نے نہیں کھانا آپ میتھے آم کھا سکتے ہیں میتھے انگور کھا سکتے ہیں میتھے آڑو کھا سکتے ہیں میتھا علو بکارہ کھا سکتے ہیں میٹھی کوبانی آپ استعمال کر سکتے ہیں پپیتہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک اور لہسن والا انڈا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اجوائن پودینے کا کاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تضابیت کے لیے پودینہ لہسن اور ادرک کی چٹڑی سبز مرچ ڈال کر آپ بنائیں وہ بھی تضابیت کے خاتمے کے لیے بہت مجرب ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوائی علاج کرنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جو ہم سالہ سال سے اپنے مطلب پر اس کا بنا رہے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ کیا ہے اجوائن دو تولے جنگلی پودینہ ایک تولہ تیز پات ایک تولہ گندک عاملہ سار چار تولے ان سب چیزوں کو اچھی طرح آپ کوٹ چاند کر صفو بنالیں اور ہزار میری گرام والا کیپسل بھر لیں دو صبح دو دو پہر دو شام اجوائن پودینے کاوہ سے استعمال کریں انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ چاند دینے سے مستقل استعمال کر لیں گے پرہز کے ساتھ تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مرض جیسے خونی بواسیر ہے بادی بواسیر ہے قبض ہے گیس ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور جو آج کل یورک ایسڈ کولیسٹرول کا ہوا ایلوپیتھک والوں نے بنایا ہوا ہے وہ بھی اس معمولی سے نسکے سے انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ جسم میں عجیب قسم کی تبدیلی محسوس کریں گے اس تضابیت کے متعلق اگر کچھ بھی مطلوب ہو تو آپ ویٹس اپ پر ہو سکتے ہیں مجھے اور میرے ساتھا کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ